انڈینیوز کے ڈیسٹل پلیٹ فرم پر آپ کا سواگت ہے اور آپ کا ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجیف شرما جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں وہ اکثر کچھ دوری بنا کر اپنے فین سے رکھتے ہیں حالانکہ فین کے دلوں میں تو وہ ایک دم نزدیک سے نزدیک دوری رکھنا چاہتے ہیں لیکن اکثر کیا ہو جاتا ہے کہ ایک possessiveness ہوتی ہے دوسرے کے اوپر ادھکار کرنے کی ایک بھاونہ ہوتی ہے فین کے اندر اپنے سیلیبریٹی کے لیے ضرور ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے سیلیبریٹی کو اس کا ہاتھ پکڑے اسے چھوے اسے اپنے پاس رکھے اسے حق کرے ایسی تمام چیزیں فین کے دل میں ہوتی ہیں اور اس کے چلتے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جو سیلیبریٹی ہوتا ہے اسے بھاگنا پڑتا ہے اسے دوری منانی پڑتی ہے اور ایجی سنگھ جو گائک ہیں وہ اپنے شوز جگہ جگہ کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہے بھی ہیں اور ایسا ہی ان کے ساتھ ایک شو کے دوران بھی ہوا اور ممبئی میں ان کا ایک شو ہو رہا تھا جہاں پر وہ جب اپنا گانا گاتے ہوئے نزدیک موجود اپنے فین کے نزدیک پہنچے کسی فین نے ہاتھ ملانے کی کوشش کی تھی تو اس فین نے ان کا ہاتھ اتنی تیزی سے کھیچا ہے کہ ارجیت کو یہ کہنا پڑا کہ میرے ہاتھ میں بہت تیز اب درد ہونے لگا ہے اور اس کے بعد ارجیت کے ہاتھ میں وہ چھوٹ سی آئی جس کے بعد ارجیت کو علاج تک لینا پڑا حالانکہ اس فین نے معافی مانگتے ہوئے یہ ضرور کہا کہ اس کا ارادہ ارجیت سنگھ کو چھوٹ پہنچانے کا قطع ہی نہیں تھا ارجیت کو بس وہ چھونا چاہتا تھا لیکن کافی جب نزدیک ہی ہو گئی کافی پاس آ گئے تو اس کو لگا کہ ارجیت کا ہاتھ وہ پکڑ سکتا ہے اور اس کوشش میں ارجیت کو یہ چھوٹ لگ گئی تو یہ سیلیبرٹی اور فین کے بیچ کا رشتہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند تو کرتے ہیں لیکن اس میں کئی بار بہک بھی جاتے ہیں اور بہکنے میں چھوٹ لگ جاتی ہے حالانکہ اس بہکنے میں ارجیت کے ہاتھ میں چھوٹ آ گئی جو شاید اب انہیں کچھ دن تک تو ایسے شوز سے دور ہی رکھے گی کیا آپ کسی ایسے سیلیبرٹیز کو جانتے ہیں جس کے اوپر آپ کو بھی بہت زیادہ پسیسیفنیس ہوئی ہو آپ کو بھی لگاؤ یہ تو میرا ہی خاص سیلیبرٹی ہے اور آپ نے اس سے ایک جھلک پانے کے لیے ایک ہاتھ ملانے کے لیے آپ نے زمین آسمان ایک کر دیا ہو اگر ایسا ہے تو ضرور کرمنٹ سیکشن میں لکھئے ہم بھی جاننا چاہیں گے پلال اس ویڈیو میں اتنا ہی نمسکار